رمتہ رام جپور پرانی اب تو سن لے رام کہانی کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر حری کے نام بنا یہ راج جار سب ہو مٹی لدے کمار کے گاس نہ ڈالے کوئی جو مالک نے وچن بول دیئے کہ بگتی ہین آپ کا رازہ بھی ہو وہ گدھا بنے گا اور مٹی لدے کو مار کے گاس بھی بار کھا کے آو گا وہاں اس کی کوئی سیوہ نہیں ہوتی ایسی درگتی ہوگی اور جو مالک نے بول دیا ہے فائنل سمجھ لینا کہ دے کسی اگا بھرم ہو یہ اجیان کا بھرم ہے اس کو ہٹانے کے لیے ست سنگ کی آو سکتا ہے اور ست سنگ کے وال کبیر پرمیشور نہیں ہمیں دیا ہے اور اسی کے آدھار سے داس آپ کے سامنے انہی کا دیا ہوئے اجیان پرچار کر رہا ہے پناتما وہ پرماتما سوئم آتے ہیں اس تتوہ اجیان کو بتانے کے لیے وہ پرتے کی یگم آتے ہیں ست یگم پرمیشور کا نام ست سکرت تھا اور تریتہ میں پرمیشور کا نام منیندر تھا منیندر اسی دعا پر میں کرونا میں اور کلیوگ میں کبیر دیو کبیر صاحب ان کا نام رہا ہے پناتما یدی پرمیشور نہیں آتے یہاں پر تو ہمیں یہ بھگتی مارک پرابت نہیں ہوتا ہم اپنا جیون نشٹ کرتے رہتے کتنا مہا اپکار کیا اس پرم پتہ نے آ کے ہیں اور پناتما جو یہ سماگم پانچ دیوز کا چل رہا ہے یہ اس داس کو اس پھالگن ماس کی امائشہ کو اس داس کو دکھ سا پرابت ہوئی تھی اور پرماتما کہتے ہیں جس دن ستگرو بھینٹیا سو دن لے خیزان باقی سمیں برباد گیا تیرا بنا گرو کے نام جس دن آپ کو دکھ سا پرابت ہوئی وہ آپ کا ادھاتمیک زنم ہے پناتما یہ دن جو اتنا مہتو پورن ہے پھالگن کی امائشہ سن انیس سو اٹھاسی کو یہی پھالگن کی امائشہ کے دن داس کو اپدیش پرابت ہوا تھا میرے پوجے گردیو پرم پوجے سوامی رام دیوانا جی مہارات سے اور پناتما اگر وہ دن مجھے پرابت نہ ہوتا تو آج آپ بھی دکھی رہتے ہیں ونچت رہتے ہیں اور داس کا بھی جیون نشٹ ہو جاتا ہے اب وہ دن اس جندگی میں بھولا نہیں جا سکتا تو اس اپلکس میں یہ گیان یہ سماگم ہو رہا ہے تو جس طرح داس کو یہ گیان ہوا اور یہ داس پہلے یہی ڈڑے ڈھو رہا تھا لوک وید کے آدھار سے بھکتی کر رہا تھا پیچھے لگیا جاؤں تھا میں لوک وید کے ساتھ رستے میں ستگرو ملے دیپک دے دیا ہاتھ تو داس بھی یہی لوک وید کے آدھار سے بابا شام جی کی جائے ہو بابا شام جی کے پوزاری اور پھر انوان جی کے پوزاری پچیس برس تک داس نے انوان جی کا ورت رکھا منگلوار کا انوان چالیسہ سات بار پرتی دن کنٹینیوز کرنا پھر شری رام شری کرسن ہمارے عشت شنکر بھگوان بھی ساتھ میں پوجھے یعنی اس طرح کا ہم سارے ہی پوزاؤں کا ڈھیر ساری پوزائیں کیا کرتے تھے اور جو بھی گھر میں سکھ ہوا جیسے بچہ پڑتا ہے تو پاس ہوتا ہے سفل ہوتا ہے پرکشا میں تو وہ کہہ سوچتا ہے کہ میرے بھگوان نے مجھے پاس کر دیا ہم ان کے سو سو سکر مناتے تھے سارے دیوتاؤں کے نام لیتے تھے کٹھے وہ اس نے دیا کری بابا شام جی کی جائے ہو انوان جی کی جائے ہو شری کرسن بھگوان کی جائے ہو سنکر بھگوان نہ دیا کر دیا اور پھر جیسے سنتانو اتپتی ہوئی پرابتی ہوئی تو اس میں بھی جائے ہوئی نہیں بھگوان نہ کی اس بابا شام جی کے بول دیا اتنے روپی ہے اس کے وہاں چڑھا ہوں گا اب یہ لوک وید کیا دار سے ہم سوچ رہے تھے یہ دیوتا ہمیں لاپ دے رہے یہ تو کچھ بھی نہ کر سکتے ان کے اتیاس ان کی پاور سے ہمیں پتا چلا کہ یہ بھگوان تو ہیں سوامی ہیں اچھی آتمائیں بھی ہیں لیکن یہ ہمارے کو کیول ورک ڈن دے سکتے ہیں جیسا کرم کرے گا اتنے ہی دے سکتے ہیں اس میں کوئی پریورتن نہیں کر سکتے تھے آپ کے اگر پورو جنم میں کوئی سنسکار اچھے تھے ان سے آپ کو لا بھورا تھا لا بھی نہیں گئی آپ کا کوئی پاپ کرم آگیا تو پاپ کرم بھی جبردستی آپ کا بھگو آویں گے اس میں کوئی پریورتن یہ نہیں کر سکتے اب قویر دیو جو ہے وہ کر سکتا ہے تو پنیاتموں یہ داس پہلے لوکوید کے آدھار سے اپنا جیون نشٹ کر رہا تھا کوئی ابھاؤ نہیں تھا گر میں سویدائیں تھی سنتان تھی دو پوتر دو پوتری جے ای کی سروش تھی داس کی دنیر انجینئر کی اور یہ سوچ رہا تھا بہت بڑی آکام ہے ایسے ہی ٹھیک ہے اور جب یہ اندھیرہ ہٹیا جب بتا کہ کوٹ جنم تنبر مت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگا رہے کوکر سکر کھر بیاب ہو رہے کووہ ہنس بگا رہے کوٹی جنم تورا جا کی نعمیٹی نعمن کی آسا اور بکسکو کہ دردر گمیاں یہ ملانی نیرگن رہا سا اندر کووے اور عیس کی پدوی اور برما ورندر مرایا وشنونات کے پرکو جا کے تو پھر بھی واپس آیا آپ سن رہے تھے جکتگرو تتو درشی سنت رامپال جی مہارات جی کے منگل پروجن ادھک جانکاری کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.jagatgururampalji.org سنت رامپال جی مہارات جی کے شب آشیوات سے پوری وشو بھر میں 500 سے بھی زیادہ نام دکھشا کے اندر ہیں جن پر سنت رامپال جی مہارات جی دوارہ آن لائن نشل نام دکھشا دی جا رہی ہے اپنے نزدیکی نام دکھشا کے اندر کا پتہ کرنے کے لیے سمپرک کریں 8222 880541 موسیقی موسیقی